یہاں پر آپ ایک ریڈیال مشین دیکھ رہے ہیں اور اس ریڈیال مشین سے یہ پورا مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریڈیال مشین سے آپ ہولڈل کر رہے ہیں یہاں پر جو شاپٹ ہے جس کے دونوں طرح فلنجز لگے ہوئے ہیں ان میں آپ ہولڈل کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹونیسلی لکڈ آپ کو کولینٹ سپلائی کرنا پڑتا ہے جس سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کو ڈسیپیٹ کیا جا سکے یہ برک پیس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح کا فکشر یوز کیا ہے میزر اس میں بیڈیو میں نے فکشر دکھانے کوسس کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈرل بیٹ ڈرل چک ہے ڈرل چک کے اندر آپ نے ڈرل بیٹ لگا رکھا ہے اور پھر یہ کولینٹ آپ سپلائی کری رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا یہاں پر فکشر بنایا گیا ہے ہولڈنگ کے لیے سپیشلی یہ نٹ اور بولٹ لگا ہے اور ایک طرف دوسری طرف اس کو سپورٹ کیا گیا ہے اور یہ فکشر بیسکلی ماؤنٹڈ ہے آپ کا ایک نیچے بیس ہے بیس کے اوپر آپ نے ایک اور ٹیبل ماؤنٹ کی ہوئی ہے ٹیبل بول سکتے ہیں یا سمپلی ایک کلیم بول سکتے ہیں اس میں ٹی سلوٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے برگ پیس ان دونوں کو ماؤنٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہول ڈریل کر رہا ہے تو یہاں بھی مارکنگ نہ کر کے انہوں نے پہلے جگ یوز کیا ہے اور جگ سے میں ابھی آپ کو جگ دکھاؤں گا جگ سے انہوں نے پہلے پارشل ہول ڈریل کر لی ہے پھر اس کے بعد پورا ہول ڈریل کیا گیا ہے یہ ہینڈل ہے اس سے آپ اس کو فیڈ دیتے ہیں ڈلوٹ کو اور یہ بیسیکلی جو آپ کا ریڈیل آم ہے اس کو فیڈ دیل ہیڈ ہے اس کو لاکنگ کرنے کے لیے اور ان لاک کرنے کے لیے لیور لگا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا پروسس اور یہ ساری چیزیں باقی تو میں بتا ہی چکا ہوں پہلے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹیبل ہے یا بیس بول سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کا یہ دوسرا ماؤنٹڈ ہے ٹیبل کو اوپر آپ ٹی سلوٹ دیکھیں گے یہ ٹی سلوٹ ہوتے ہیں سب جو ٹیبل ہوتے ہیں ان میں ٹی سلوٹ ہوتے ہیں جس سے اس میں بولٹ اور نٹ لگایا جا سکے گا اور اس سے برپیس کو ٹائٹ کیا سکے گا ایک کورم ہے اور کورم کے اوپر ایک موٹر ماؤنٹڈ ہے جس سے یہ جو آپ کا ریڈی لام ہے یہ بٹیکلی اپ ان ڈ ڈاون مو ہو سکتا ہے اور یہ دوسری موٹر لگا ہوئے اس موٹر سے آپ ڈلوےڈ کو چلا رہے ہیں اس کو ان لک کر دیتے ہیں ریڈی لام کو تو اس کو آپ روٹیٹ کرا سکتے ہیں کسی بھی ہی ایک پرڈکولئر ہیں گل پہ اس ہینڈویل سے ریڈی علام کے لیے اور یہ بٹی کے لیے اپنڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ہینڈویل لگا ہوا ہے دیکھو ایک مجھدار چیز اس میں یہ ہے یہ آپ جگ دیکھ رہے ہیں اس میں مارکنگ نہیں کی جاتے تو جگ سے پہلے آپ پارشل ہولڈریل کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگ آپ سمجھتے ہوں گے جگ کا پارشل ہولڈریل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فولی ہولڈریل کرتے ہیں جگ سے جگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک طرح سے برک پیس میں ٹول کے موشن کو گائیڈ کرتا ہے تو یہی ہے thank you